ازدانی پٹنا سے جاتی گرنہ پر جیتن رام مانجی کا بڑا بیان سامنے آئے گرنہ کے آکڑوں پر مانجی نے سوال اٹھائے رپورٹ میں یادیوں کی سنکھیا کو مانجی نے غلط بتایا 1931 میں یادیوں کی سنکھیا چار فیصدی تھی جیتن رام مانجی کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ 2022 میں یادیوں کی سنکھیا چودہ فیصدی کیسے ہوئی یادیوں کی سنکھیا بڑھی تو دوسری جاتی کی سنکھیا کیسے گھٹی بیار کے پورو مانجی کا یہ بیان ہے اور جن گرنہ کے رپورٹ سار وجنک ہونے کے بعد اب جیتن رام مانجی انتباں معاملوں پر سوال کھڑے کر رہے ہیں جیتن رام مانجی نے جو سوال کھڑے کیے ہیں اب آگے دیکھنا ہوگا کس معاملے پر کیا خوش ہوتا ہے بہرحال ہندوستانی عوام مرچہ کے سنکھنٹ بہار کے پورو مانجی جیتن رام مانجی کا یہ بڑا بیان ہے جاتی گڑنا پر جیتر نامان جی نے بڑا بیان دیتی ہوئے کہا ہے کہ گڑنا کے آکڑوں پر آکڑے میں اگر یادوں کی سنکھیاں بڑھی ہے تو دوسری جاتیوں کی سنکھیاں گھٹی کیسے ہے گڑنا کی بھی سنکھتیوں پر بات کرتے ہوئے ان باتوں کے علاوہ یہ بھی کہا ہے کہ 1931 میں گوالا جاتی کے پرسنٹیج تھا چار پوائنٹ سمتھنگ اور آج جب دو ہزار بائیس کی جانگڑنا ہوئی ہے ڈوس میں چودہ پوائنٹ سمتھنگ ہے اتنا کیسے بڑھو ترون میں ہو گئی اور دوسرے جاتوں کی جانسکھیاں میں کمی کیوں ہوئی ہے ڈوس میں کر بھی لگتا ہے آج نو دس جاتیاں ملائے ہوگا ہے